زی ڈی اے کے دوارے رامگر تال میں کمل کے فول کا پودھا لگایا جا رہا ہے جس کے سمبند میں زی ڈی اوپاد دکش پریم رنجن سنگھ نے بتایا کہ رامگر تال میں پہلا ایکسپیرمنٹ کمل کا فول لگانے کا کیا گیا تھا جو کی چلیا گھر اور سہارا اسٹیٹ کے بیچ ہے جس میں بہت سندر کمل کھل رہا ہے جس کی سفلتہ کو دیکھتے ہوئے پیڑلے گنج کے کارنر پر کمل کا پودھا لگایا گیا ہے جہاں پر رامگر تال کا جمین دکھتا ہے کمل کا پودھا لگانے سے تال کی سندرتہ بڑھے گی جو تال میں گندگی ہوتی ہے اس سے چھپ جائے گی اور ساتھ سفائی کرنے میں بھی آسانی ہوگی انہوں نے کہا جو بھی ناغرک پیڑلے گن سے نوکاین کی طرف آئیں گے اور بائیں طرف دیکھیں گے تو بہت سندر درشی دکھائی دیگا اس سمبند میں گورپورنیوں سے بات کرتے ہوئے زی ڈی اوپاد دکش پریم رنجن سنگھ نے کہا موسیقی دیکھیں رامگر تال میں ہم لوگ نے پہلا ایکسپیرمنٹ کیا تھا کمل کے پھول لگانے کا زو کے سائیڈ میں جہاں سہرہ بھی ہے اگر آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو بہت سندر کمل کے پھول نکل کے آئے ہیں تو اسی سفلتہ کو دیکھتے ہوئے ابھی ہم لوگ پیڑلے گنچ کا جو کارنر ہے وہاں پہ چونکہ رامگر تال کا زمین بھی باہر دکھتا ہے تین چار مہینے چونکہ وہاں سے رامگر تال کے شروعات ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم لوگ کمل کے پھول پورے ایریا میں لگا رہے ہیں اس سے سندرتہ بھی آئے گی اور ساتھ میں جو وہاں پہ ایسے گندگی بگرہ دکھتی ہے وہ بھی اس سے چھپ جائے گی اور صاف صفائی کرنے بھی بے آسانی ہوگی اور جو بھی ٹوریسٹ آتے ہیں وہ بدھ بیہار گیٹ سے انٹر لیتے ہیں انٹر کر کے جب لیفٹ سائیڈ بھی وہ دیکھیں گے تو ان کو اچھا سکھن انبھو محسوس ہوگا موسیقی